اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں تحصیل وٹکی علاقے چمن لالے میں موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جاپانی پل یعنی املوک کا باغ ہے اور یہاں پہ املوک کی پیکنگ ہو رہی ہے اور یہاں بھی جا پیکنگ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ املوک ہے جس کو انگریزی میں پرسیمن اور اردو میں جاپانی پل اور مقامی زبان میں املوک کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پیکنگ ہو رہی ہے اور پھر یہ املوک جو ہے یہ ملک کے مختلف علاقوں میں سپلائی کیا جاتا ہے یہ اس کے کارٹن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے سوات پرسیمن ہمارے ساتھ یہ نوجوان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ بتائے گا کہ یہ املوک آپ کس طرح توڑتے ہیں اور پھر اس کی پیکنگ جو ہے یہ کس طرح کی جاتی ہے ایک کارٹن میں کتنی کلو کا املوک ہوتا ہے یہ ہم سیڑیوں کے ذریعے درختوں پر چڑھتے ہیں اور وہاں یہ توڑتے ہیں اور یہ تقریباً اس کارٹن میں چھے سے سات کلو تک کس طرح آتے ہیں آتے ہیں اچھا تو یہ پھر آپ کہا کہا سپلائی کرتے ہیں اور آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے یہ ہم پاکستان کی مختلف شہروں میں سپلائی کرتے ہیں جہاں ریٹ اچھا وہاں بیجتے ہیں آج کل یہاں ہم کراچی بیجتے ہیں وہاں ریٹ چلتا ہے پانچ سے چیسو تک بہت شکریہ آپ نے اس نوجوان کی بات سنی اور یہاں پہ ہم دیکھ رہی ہیں کہ املوک کی پیکنگ ہو رہی ہے اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کل ہم اس املوک کو کراچی سپلائی کرتے ہیں اور کراچی میں مارکیٹ میں ایک کارٹن کا ریٹ چھے سو روپے تک ہے اور ایک کارٹن میں تقریباً کوئی چھے سے سات کلو تک کے املوک آتے ہیں تو ہم آگے بھی جائیں گے کہ اس کی تھوڑائی کس طرح ہوتی ہے سٹیوڈیو کی ذریعے انہوں نے بتایا کہ سٹیوڈیو کی ذریعے اس کی تھوڑائی ہوتی ہے تو ہم آپ کو دیکھا بھی رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ تھوڑائی کے بعد یہ ایک مزدور جو ہے یہ بلکل کارٹن کو بر کر ابھی اُس جگہ پہ لے کے جا رہا ہے جہاں پہ اس کے پیکنگ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ املوک کی تڑائی ہو رہی ہے کس طرح اس کو توڑتے ہیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بابا اسلام علیکم بابا آرتا ہوں نشے سوڑا ہم لوگ شکے دوں رزے تو بابا جو تھوڑائی میں مصروف ہے اور بابا کا یہ کہنا ہے کہ صبح سے لے کے شام چار بجے تک ہی تھوڑائی ہوتی ہے اور دو ڈائی سوڑ تک کے کارٹن تک یہ تھوڑائی کرتے ہیں اور پھر اس کی سپلائی ہوتی ہے ملک کے مختلف علاقوں میں تو یہ املوک کا باغ ہے اور یہاں پہ توڑائی کا سلسلہ جاری ہے یہ ایک بچہ بھی ہے جو املوک کی توڑائی میں مصروف ہے یہ اب دیکھ بھی رہی ہیں نظرین یہ املوک کا باغ ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ یہ سیپ کا درخت ہے اور یہ انتہائی خستہ ہے یہاں پہ پہلے سیپ کے کافی سارے باغات ہوا کرتے تھے لیکن اب سیپ کی یہ حالت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ سیپ کے باغات کو کٹ رہے ہیں اور اس کی جگہ یہ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں کہ آڑو کے پودے لگا رہی ہیں یہ دیکھیں کہ آڑو جو ہے یہ منافع بخش پل ہے اور یہاں پہ سوات میں اس وقت لوگ جو ہیں آڑو کی طرف بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے یہ بھی آڑو کی فصل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آڑو کا پودا ہے اور دو تین سال بعد یہ بڑا درخت بنے گا بابا جو ہے وہ جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اڑائے کیلئے یہ بھی ہیں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ او لڑکا جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے اور یہ پھر اس املوک کو اس رسی کی ذریعے نیچے لاتا ہے یہ دیکھیں یہ خالی ہو کے ابھی اوپر یہ ٹھکری گئی ہے ہم لوگ کی تڑائی ہو رہی ہے بابا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیوڈی رکھی ہے اور ابھی وہ درخت پہ چڑھ کر تڑائی کرے گا اس سکتے ہیں اور ابھی آبائی کرے گی اینہ تو اس س بچی رشتہ اگم کار کئی دو دیروں دیاری ماری کئی دیاری کئی خواہ تو آپ دیاری کئی تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ اسی سال کا یہ بابا ہے لیکن حمد کو دیکھیں کہ وہ اب بھی محنت مزدوری کر رہا ہے بابا دارا تو اچھے دیاری سونے ملے گی دو دیاری سونے ملے گی پٹھول اور از محنت کیا صرف دیر نم سو روپے اور محنت دیر دے اور اجرت کم دے تو آپ نے بابا کی باتیں سنی بابا کا یہ کہنا ہے کہ سارا دین محنت کر کے اسے صرف ساڑھے تین سو روپے مزدوری ملتی ہیں تو یہ بہت کم ہے اور ان کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ عجرت جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے یہ بچہ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگ کو کس طرح تھوڑ رہا ہے اور پھر ایک ٹھکری میں اس کو ڈال کے پھر اس کو پیکنگ کے لیے لے جائے جاتا ہے تو ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہ جاپانی پل پرسیمن پرسیمن جو ہے سوات میں مختلف علاقوں میں اس کے باغات ہے اور ریاستی دور میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس املوک کے پودوں کو والی سوات جو سوات کے حکمران تھے وہ یہاں پہ لے کے آئے تھے جاپان سے پودے منگوائے گئے تھے اور پھر اس کے باغات لگ گئی ہیں اور اب بھی جو ہے یہ ایک پرانے درخت ہے پرانے باغات ہے اور یہاں پہ اب بھی کافی تعداد میں املوک موجود ہے جاپانی پل جسے کہتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جاپان سے اس کے پودے لائے گئے تھے اور لوگ یہاں پہ اس کے باغات اب قلمکاری کے ذریعے بڑا بھی رہے ہیں کیونکہ یہ بھی منافع بخش پل ہے اور یہ سوات میں موسم خزان اور سردیوں کا تقریباً آخری یہ فصل ہے یہ میوہ ہے یہ پھل ہے اور اب سوات کے پلو کا سیزن بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا اپریل مئی سے سوات میں پلو کا سیزن شروع ہوتا ہے مختلف قسم کے پل ہے پہلے علوچہ خوبانی اور پھر آڑو آتا ہے آڑو جو ہے وہ تقریباً تقریباً ستمبر کے آخر تک چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر خزان کا موسم شروع ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خزا ہے اور ساتھ ہی املوک وہ بھی اس کے باغات بھی پک گئے ہیں تو جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ املوک کے باغات کو بہت جلدی جو ہے اس کو توڑے جاتے ہیں لیکن جو بالائی علاقے ہیں تو کافی لمبی عرصے تک اس کا سیزن چلتا ہے اور اب چونکہ اکتوبر ہے اکتوبر کے آخری ایام ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ املوک کے باغات سے اب بھی توڑائی ہو رہی ہے